سٹھی گال چانگلی گوشٹ good things اچھی بات میں آپ کا سوالت کہتے ہیں کہ آدمی پوچھے ستھان پر بیٹھنے سے بڑھانی ہوتا ہے آدمی بڑی سوچ سے بڑھا ہوتا ہے اچھے وچاروں سے بڑھا ہوتا ہے پد پہ عوضے پہ رہنے والا آدمی چاہے وہ کتنا بھی بڑھا ہوتا ہے پر اگر اُس کی سوچ چھوٹی ہے بیچار چھوٹے ہیں تو چھوٹا ہی ہو ایک چھوٹی سی سٹوڑی ایک آئیٹی کمپنی میں کام کرنے والا ویکٹی ہروں اپنے گھر سے آفیس ایک بڑی گاری میں اپنی گاری میں جاتے راستے پر ایک ناکہ ساتھ چوک آگے اُس پر چھوٹے موٹے تھے لے والے سبجی والے فل پھروٹ والے بیٹھے رہے ساتھ ایک بار چلتی گاری سے اُس کا دیام ایک بچی کے چھوٹے تھےلے پر جاتا ہے اُس تھےلے پر وہ بچی آم بیچاری ساتھ اُس ویکٹی کا من کرتا ہے کہ آم کھائے جائے لیے جائے اُس سے آم پسند تک وہ گاری سائد میں روک کر اُس چھوٹی تھےلے والے کی پاس جاتا ہے کہتا ہے کیسے دیئے آم وہ بچی کہتا ہے بابو جی تیس روپا کلو کہتا ہے ایک کلو دے دو بچی اچھے پیار سے اچھے چیام نکال کر ایک کلو ازن کر بابو جی کے ہاتھ میں تھےلے دیتے وہ سو کا نوٹ اسے دیتا سویری کا سمیہ تھا وہ چھوٹی کھمچے والے کے پاس سو کے چھوٹے نہیں کہتا ہے بابو جی چھوٹے نہیں تو وہ کہتا ہے کہ آس پاس دیکھ لو سویری کا سمیہ تھا کسی کے پاس چھوٹے وہاں موجود نہیں تھے نہیں وہ ویہتی کہتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کے بارے میں پھوٹتا ہے چھوٹی کھمکے آلی بچی کھمچے پر چھوٹا فل کا جندہ کرنے والے کے پاس ڈیجیٹل پیمنٹ کی بھی سویدہ نہیں تھے تو وہ ویہتی کہتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس چھوٹے نہیں ہیں یہ آپ واپس لے لو میں پھر کبھی لوں تو بچی بڑے پیار تھی کہتی ہے بابو جی صبح کا پہلا گراہ بابوان کا روپ ہوتا ہے آپ میرے پہلے گراہ ہو آپ ہی سے بونی کر رہے تو آپ اسے لے جائیے کل آتے جاتے یا پھر کبھی مجھے تیس روپے دے دی رہے تو ویہتی کو دل تو بہت ہی عام کھانے کی وہ یہ سوچ کے ٹھیک ہے شام کے وقت آتے یا کل تیس روپے دے دوں گا تو ویہتی اپنا سو کا نوٹ اور ایک لوام لے کر اپنی بڑی گاڑی میں چلا جاتا ہے تو پہر کے وقت عام کھاتا ہے مجھا لیتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ تیس روپے گھوگنے تھا کہ اس بچی کو تیس روپے دینے ہیں شام کو جاتے ہی ہوں گا جیسے ہی وہ شام کو وہاں سے گجرتا ہے دیکھتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی کھیلے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا وہ بچی بھی موجود تھا دوسرے دن پھر دیکھتا ہے آس پاس کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہاں ٹھیلے والے بیٹھی تھی اس میں ایک بچی تھی عام بیچ رہی تو کہا باب جی کل محصفل والوں کی کاروائی ہوئی تو سب کو بھگا دیا اس لیے آج نہیں ہے دو چار دن تک وہ اس بچی کو ڈونتے رہتا ہے پیسے دینے کے لیے کیونکہ اس کی ذہن میں وہ پیسے گھوم رہے تھے تیس روپے مجھے دینے ہیں کیونکہ ایک چھوٹی بچی نے جو چھوٹا سا ویویسائی کر رہے تھی عدنی تھی اس نے مجھ بڑے گاری والے کے اوپر تیس روپے کا کرجہ کر دے چاہتا تو میں بھی سو روپے اس کے پاس رکھ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے سکتر روپے بعد میں لے لوگا کہاں جائیں گے پر میں نے وشوات نہیں کیا پر اس چھوٹی بچی نے جو دن کا پچاس سو روپے کا ویویسائی کرتی ہوگی مجبور کے کارن یہ کام کرتی ہوگی اس نے مجھ پر انجان ویکتی پر تیس روپے کا وشوات کرتا تیس روپے تو حالکہ اس کے لئے بڑی بات ہوگی پر میں نے کر پا وہ پریشان ہوتا ہے بہت کچھ دن تک ڈونٹا ہے وہ بچی اسے ملتی نہیں ہے دن دن کے ہفتے ہفتے کے مہنوں گزر رکھتا اس کے ذہن میں وہ تیس روپے اور وہ بچی ننی بچی گھومتی رہتی پریشان ہوتا ہے آخرار ایک دن آفیس جاتے سمیں پھر سے وہ ٹھیلوں پر اس کی نجر پڑتی ہے اور آکے وہ گاڑی روکتا ہے جبکہ دن بیس جانے کے بعد وہ بچی کی شکل بھی بھول جاتا ہے پر اس بچی نے اس کا اپنا نام بتایا تھا دروپتی اسے یاد رہتا ہے دروپتی کا میں ایک کردار ہو وہ شیشہ کلتا ہے آواز مارتا ہے دروپتی تو ایک بچی اٹھ کے آتی ہے کہتی ہاں میں ہوں تو بچی کہتا ہے مجھے پہچانا بچی کہتی ہے نہیں بابو جی تو بچی کہتا ہے میں تمہارا کردار تیس روپے تجھے دینے ہے ایسے ایسے تُنہیں مجھے عام دیئے تھے میڈے پر پیسے نہیں تھے تو بچی مسکرہ کے کہتی ہاں بابو جی اب پہچانا تو تیس روپے دیتا ہے اور بچی کو کہتا ہے تم نے مجھے جیون کا سب سے بڑا سبق سکھایا تم عمر میں چھوٹی ہو ویہنسائے میں چھوٹی ہو مجھ سے بہت عدنی ہو پھر بھی تم نے مجھے بہت بڑا ایک سبق دیا ہے کہ ویقتی اوچے ستھان سے بڑا نہیں ہوتا اوچا نہیں ہوتا ویقتی کو اپنے ویچاروں سے بڑا ہونا چاہیے اپنی سوچ سے بڑا ہونا چاہیے یہ سبق آج میں نے تجھے سی چھوٹی سی بچی سے سیکھا وہ دنیواز کرتا ہے اور چلا جاتا ہے اور پبو کے شکرانے کرتا ہے تو دوستوں آج اوچ چھوٹی ننی عام بیشنے والی دروپتی نے ایک آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے والے جس کی لاکھوں روپے پگار ہے بڑی بڑی گاریوں میں گھومتا ہے اس پر اس کو ایک سبق سکھا دیا کہ ویقتی اوچے ستھان پر اوچے عودے پر اوچی پوزیشن پر بیٹھ کر بھرا نہیں ہوتا ویقتی کو اپنے ویچاروں سے اپنی سوچ سے برا ہونا چاہیے تو سوچ بری رکھئے ویچار بری رکھئے اور لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے رہیے دھنیواز